مردکت و انبتمتیہو فیہا تبینا یا رب محمد و آول محمد صلی علی محمد و آول محمد و اجل فرجا و قائم آول محمد اے خالق زل فضل و کرم رحمت کر اے خالق زل فرجا و عالم رحمت کر سبقت ہے صدا غصب پہ رحمت کو دیری اپنی دجھے رحمت کی قسم رحمت کر اچھی سلوات ہوئے پاکانی پاک زاہد دے امام زمانتن و زرکن مولا تولیدنگی دراص فرموان سباغم حسین ارحی صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا دا کوئی غم نہ بھی مولا بانیان دیس محنت نو خرش خراجات نو اپنی بارگاج قبول تے مدور فرموان سجدن مومنین و مومنات اس پاک ذکرچ اس پاک محفلچ شامل ہوئے ہو مولا دوڑید تمام نیک خراجات نو اپنی بارگاج قبول تے مدور فرموان ایک دفعہ کوشش کر کے سارے ملکے خندہ پیشانی نال بارویں مولا دی تشریف آوری واسدے سلوات پڑو مولا دنو اس درکھیں دیکھو خلیل ویلائید دے حوالے نال میں چند مصرے تھوڑے سامنے پیش گر لگا پہلی گال ذرا غورنل سنیا جیو تسی اردو بہتر سمجھ دیو ویلائید دے حوالے نال چند مصرے دیکھو خلیل کعبے کی عزت بچی ہوئی آج جہاں تساں گربانی کی تھی یہ سنت ابراہیمی ہے نا خلیل ہے نا دیکھو خلیل کعبے کی عزت بچی ہوئی میں بہتر بڑھنے جیو بڑھنے پیش گر لگا لگ لی سمجھے اردو سمجھے نال بندے بیٹھے نے دیکھو خلیل کعبے کی عزت بچی ہوئی اب تک ہے کربلا کی بدولت بچی ہوئی بے شکا جی سنت ابراہیمی ہے مگر گا لگے بھی تھی سنو نا مولا دن وصل بابا جی دیکھو خلیل کعبے کی عزت بچی ہوئی اب تک ہے کربلا کی میں بڑے آرام نہ پڑھنا بدولت بچی ہوئی تاقید ہر صدی کو ہے ایک صدی نو نہیں تاقید ہر صدی کو ہے رکھنا سمحا لکے اے جڑے ساڑے آنسوں نے اے کوئی معمولی نے جڑے امام حسین دے غامی چاندے نے آل محمد دے غامی چاندے نے اے ناشکان دے قیمت دا تنو بتا نہیں نا اے معمولی نہیں نا اے معمولی نہ سمجھو اور ریاہ کیاری دے بچے اے آنسوں نہ آنو کوشش کر ریا جی خلو سے چاہواند دے پھر بہتر ہے اے بڑے قیمتی نے مدندسہ لگا تاقید ہر صدی کو ہے رکھنا سمحا لکے آنکھوں میں فاطمہ کی امانت بچی ہوئی اے اے کیا بابے بہانے آرے ہو قرآن دیکھنے میں تُسا حق دا کر شڑے ہے اے میارے بہانے دا مولا بسا رکھیں جی فیرانہ فیرانہ نوکر جناب دیکھو خلیل کعبے کی عزت بچی ہوئی کڑے قریم نے اب تک ہے کربلا کی بدولت بچی ہوئی تاقید ہر صدی کو اے صدی نو نہیں تاقید ہر صدی کو ہے رکھنا سمحا لکے آنکھوں میں فاطمہ کی امانت بچی ہوئی کیا باتیں پاک سینطن و ازاجر عظیمتہ مہربانی سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ امتحا قبول کیے آپ نے حسین ذرا گل سنے آجے شان سنو علی محمد دی وہ امتحا قبول کیے آپ نے حسین جس سے تھی انبیاء کی جماعت بچی ہوئی سارے نبی کھلو تے سانے سارے نبی کھلو تے سانے ہوئے ہوئے تتاج رکھے اے نانے دے سردے حتانو مولا وسطہ رکھے قرآن دی قسمی آجی تے بڑی روحانی تلیمہ علیہ سے آج تے رنگی بگل گیا مہی لیسا کیا بات ہے تہاڑی مولا وسطہ رکھنا وہ امتحا قبول کیے آپ نے حسین جس سے تھی انبیاء کی جماعت بچی ہوئی درہ گل بابا جی ہے سننو اے تہاڑے داکج بڑے 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 ذیمیدار نے پجا پجا مربید مالک سوسا مربید مالک ویوی مربید مالک بڑے بڑے بندے بیٹھے نے پورے ملو کی چھے تے ہر بندے دی کوجش ہوں دیئے کہ میں اپنی اولاد وستے تینی کو جہداد چھڑ دیما کہ پہ چھو سکون نردنگی گزارم میں اپنی اولاد وستے دولت چھڑ جاما مگر آج میں تو انہیں کمشورہ دے لگا اے کامنے جی ہونی اولاد وستے کی چھڑنا چاہیدہ ہے آو سوہی مہدی گلو سن لگو رکھنا رکھنا دلوں میں ان کی ولایت سبھال کے اگر تُسی اولاد وستے کچھ جھڑ کے جانا ہے دیکھتی جانا ہے آو میں دندسہ رکھنا دلوں میں ان کی ولایت سبھال کے کیوں نسلوں کے کام آتی ہے دولت بچی ہوئی ولایت کا مانی جے نسلہ دے مولا وستے ایک ہم ہونی جے جڑیے تھے بھی کا مانی ہے اگر بھی اکوٹیاں بنگلے کاراں زمینہ مربے کلے سب ایتے رہنا جے اگر صرف ای نہیں جانا جے مولا وستے رکھن رکھنا دلوں میں ان کی ولایت سبھال کے نسلوں کے کام آتی ہے دولت بچی ہوئی کہ میں گیا کہ میں ولایت دی حوالے نل سترہ بڑھنا پیاں آخری گل دورہ سنو جو ڈگ مگا رہا ہے ولایت کے نام سے آج گل بڑے رولے بے گئے نے ہر جگہ دے رولا ہر جگہ دے بحث بڑا دکھوی لگتا ہے مگر گل سنے آجی ہے جو ڈگ مگا رہا ہے ولایت کے نام سے حصے میں اس کے آتی ہے لانت بچی ہوئی کیا بات چلو میں ایک قدہ ہور بڑھنا ہے ہنو میں ایک انجوسی نائی کلا دعا میں نو میری توقع تمہیں زیادہ بابا جی راضی ہو وعدہ وفا ہو گیا چار مصرے ہوگا اگلی بلائیت کے حوالے نا پہلی ازرا جاچا جی دو گلہ سنے آجی دعا کر شڑے آجی فقط ساڑا کسے نال جھگڑا نہیں جڑے علی نو بلی اللہ نہیں پڑھ دے ساڑا انہوں نے بھی جھگڑا کوئی نہیں جڑے پڑھ دے نہیں انہوں نے بھی جھگڑا کوئی نہیں ہر مندے دا اپنا اپنا کیتا ہے دین جبرت ہے نہیں نہ میں کے سنو زبردستی علی نو بلی اللہ پڑھا سکنا تے نہ میں نے کے زبردستی چھڑا سکتا ہے ستی کہا لے ہر مندے دا اپنا اپنا کیتا ہے تو ساڑوں نہ چھیڑے ہسی تینوں نہیں چھیڑ دے تمہیں اپنی کبریج جانے ہیں آسان ہی اپنی کبریج جانے ہیں چلو فیصلہ میں شریف ہو جائیں گا کہ سچا گیڑا سی ٹھیک ہے جی گل لڑائی دی ہے انہیں بحث کرنی نہیں گل سنو فقط فقط انہی کو تو بھاتے نہیں علی والے بابا جی ذرا گل سمجھا جی کنہ آنوں فقط انہی کو تو بھاتے نہیں علی والے جنہیں شمار ملاتے نہیں علی والے ہوئے ہوئے عزیزہ دانو مرو اہمیت ہی نہیں دیندے سانو کی لوڑے دوڑے مولا لگن دی تو علی خیر ہوئے فقط انہی کو تو بھاتے نہیں علی والے جنہیں شمار ملاتے نہیں علی والے بھوانے لوگ گل سنے آجی دے پلے بننا بھی آجی یہ خوش نصیب ہے کون ولایت علی علی یہ خوش نصیب ہے رضا کن کا مولا ہے کسی کے باپ کا کھاتے نہیں علی والے حید علی بسم اللہ بابا جی پاک سائن تنو اصدار کھل امام زمانہ ذکر نصیب مہربانی جنات سلوات ہوئے پاک جاندی پاک ذات میں تنو ایڈے سونے مسئلے سنائے نہیں تو سا میں سلوات سونی نہیں سنائے تنو اصدار کھل آحزب اللہ ہی مرا شای servir وندھا جی موسیقی 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 میرے موطروں بزرگو بھائیو یہ تو میرے مولا امام حسین بادشاہ نے جب آپ مسلم نے اپنا وکیل بنا کے اپنا سفیر بنا کے کوفید درف روانہ گیتا تو سرگار مسلم امام حسین دے حکم دے مطابق کوفید درف ٹھوڑ بے دورانے سفر ایک جگہ دے قیام ہویا سرگار مسلم تھا ذرا فضائل سنو تھوڑا جا سرگار مسلم دورانے سفر سرگار مسلم تھا ایک جگہ دے قیام ہو گیا وضو دے دوران نماز وست سرگار مسلم نے قیام کی تا دورانے وضو ایک بدوی نے سرگار مسلم دے سوال کی تا جناب تُسی زمین دے کس خطے نال تعلق رکھ دے ایک اللہ نے کی تیا جان دیا میں برد جڑیا میں کرنا بیا جناب تُسا زمین دے کس خطے نال تعلق رکھ دے سرگار مسلم نے فرمایا میں زمین دے اُس خطے نال تعلق رکھنا جس خطے تو افضل خطہ خدا نے خلق ہی نہیں کی تا مہربانی مہربانی جناب اس نے وقت سوال کی تا کہ تُسا کس قبیل نال تعلق رکھ دے سرگار مسلم نے فرمایا میں افضل ترین قبیل نال تعلق رکھنا ہے سرگار مسلم نے فرمایا میں افضل ترین قبیل نال تعلق رکھنا سرگار مسلم نے فرمایا میں افضل ترین قبیل نال حیران ہویا حیران ہو کیا اندھا ہے افضل ترین قبیل نال تعلق رکھ دے سرگار مسلم نے فرمایا میں قرآش دے جوہر نال تعلق رکھنا میں قرآش دے جوہر نال تعلق رکھنا جتو سرگار نے کہنا میں جوہر نال تعلق رکھنا اے حیران ہویا اے اندھا ہے قرآش دے جوہر تے بنی حاشم ہی نا جیو بھانے علیو پاک سیندانو اے ذکر نصیب فرما میرے بانی قرآش دے جوہر تے بنو حاشم ہن تُسا بنو حاشم دے کس قبیل نال تعلق رکھ دے بس اے میری اگل اللہ سنو دے میں نظم پیش کریں سرگار مسلم دی تُسا بنو حاشم دے کس قبیل نال تعلق رکھ دے اس ویلے سرگار مسلم دے شہرے تے مسکراہٹ سرگار مسلم فرما دے میں بنو حاشم دے اُس قبیل نال تعلق رکھنا جتا ربوبیت دیا ہمامہ چل دیا نے آئے 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 ہندے تے لفظی نے نا یا آئے لی میں بنو حاشم دے اُس قبیل نال تعلق رکھنا جتا ربوبیت دیا ہمامہ چل دیا نے رسالت دے جھونکے آن دینے تے ویلاج دے اتروس دینے ہم کھڑا گار کے اے دوری جتا رب سے بندے انہوں بہتا لگ گئے ہیں کہ اے حاشمی جوانے اے آئے جناب دا اسم کرامی سرگار مسلم نے فرمایا میرا نام مسلم ابن عقیل ابن عبی طالب پڑھلا و صلوات محمد و آل محمد اور میں کوفے دی طرف جا رہے ہوں میں نے مولا امام حسین بادشاہ نے اپنا وقیل بنا کے کوفے دی طرف بھیجیا اے اندہ توزی کوفے دی طرف جا رہے ہوتے مگر ہوتے ہزارہ دی دادا جج نے اے توزی کر لے اے ہوحزارہ دی دادا بیشان تسی حاشمی ہو مگر اہو ہزارہ دی دادا جج نے تسی کر لے گلد نہ سنی آجے بہتانی آلیو میری گلد ضائع نہ کریا جج اے ہوحزارہ دی دادا جج نے تسی کر لے سرگار مسلم مسکرام کی فرمایا جنے تو میری فکر نہ کر اللہ میرا محافظہ محمد میری دلیلہ غل سنو اس کی غل مقینی سرگار فرمایا جنے تو میری فکر نہ کر اللہ میرا محافظ محمد میری دلیل علی میرا وکیل حسین میرا امیر ہاتھ کھڑا کر کے حید علی مہربانی جناب مہربانی جناب نے حائد شکریہ سلوات بڑوں سارے ملکی ہو چیئے حواظ نال تو توجہ ہو گئی ہے سارے بزرگاں بھائیاں دی تو سرکار مسلم اس طرح کوفے چھائے ہنگلہ دیتا سننے ہیانے ہن میں ایک نظم بڑھ لگا چلو قصیدہ بڑھ لگا سرکار مسلم دا اور ایک خطبہ بھی ہے انہوں ایک خطبہ سمجھا جائے سرکار مسلم دیتا شان سنو پہلی یا دو گلہ دیتا سرکار خور چونکہ بھوانی جب بڑھنا میں تو سی اردو بڑے شوق نل سن دیو کہ اردو سے بیکن گئے تھے کافی نے تو ذرا اردو دیتا سنو سرکار مسلم دیتا شان آج کی اتن ادم میں ہر ذاویہ مسلم کا ہے بابا جی مہربانی جناب بابا جی راضی تھا بابا جی دعا کر چھڑے آجے لص میں بڑے خفرت بیش کر رہے ہیں اور بیر بھی بڑی سونی ہیں رتو جو گھر آجے آج کی اتن ادم میں ہر ذاویہ مسلم کا ہے آج کی اتن ادم میں ہر ذاویہ مسلم کا ہے آج کی اتن ادم میں ہر ذاویہ مسلم کا ہے آج کی اتن ادم میں ہر ذاویہ مسلم کا ہے آج کی اتن ادم میں ہر ذاویہ مسلم کا ہے مسلم کا ہے خلد کی جانب جو جائے راستہ مسلم کا ہے خوالی خیر ہو جائے محرمان ہی لاب مولا دن وزرک کافی بڑا خصولتیں خصوصی میں توجہ چاہاں گا زاویہ مسلم کا ہے راستہ مسلم کا ہے شیر بڑھ لگا پہلا شیر شیر اپنی دشریہ آپ بھی کرے گا لفظہ دیکھو اور دیوے کی میرے باس ہے نظم لکھنے کے لیے ہے روشنائی نور کی نظم لکھنے کے لیے ہے روشنائی نور کی ارش سے کرتا سے پر نازل تخیل کی جھڑی بہر بھی اوزان بھی اور کافیہ مسلم کا ہے وارلی خیل ہو جاویہ زنی کے جلال ہو جاویہ جڑا شیر ہون بڑھ لگا یہ نجدہ کافی ہے نا بڑا خصورت ہے یہ کافی ہے بڑا ہٹ کسی دیت جس نمال ہویا ہے یا شاید پہلے اسی پیش کیتا ہوئی تو مجھو ہے کافی یہ دیتے گور کر رہے ہیں جب میں نے گلان دیئے تھے لوڑی نہیں پڑھ لے گزرات شریف فرمان سرگار مسلم دیشان لفظہ دیگور ہے بقائے دین جس میں عظمت توہید بھی ہے بقائے دین جس میں عظمت توہید بھی جو حسین ابن علی نے خون سے ہے خود لکھی اس کتاب کربلا پہ حاشیہ مسلم کا ہے کیا بات ہے توڑی خیر ہو جا بے قرآن دی کا سمیں میں نے سکون میں لگیا ہے شیر بیش کر لگا خصوصاً شورا حضرات جڑے شہری کر دینے انہوں نے میری گلے انہوں نے دی میں خصوصی توجہ جاوانگا شیر بڑھ لگا سرگار مسلم کوفے چائے سارے جان دے جیدو کوفے چائے تو حملہ ہویا سارے واقعات تو بعد میں ساڑی گل چھاڑ دیتی جیدو سرگار مسلم تے حملہ ہویا نا تو سرگار مسلم تے شان سنو ہویا کیا ایک مسلم کے لیے لاکھوں کا لیش کر آ گیا ایک مسلم کے لیے لاکھوں کا لیش کر آ گیا ہاشمی تلوار سے لیکن نہ کوئی بچ سکا کوفیوں کے دل میں اب تک دب دبا مسلم کا ہے کیا گاہ دے دنڈی پاک سین تانوہ سرکھن امام زمانہ دھرو خیدر دے دنگی دنڈی جی مہربانی دعا کر شڑیا کرو اچیس علوات بڑھو سارے چونکہ بڑا خصورت محول بان گیا دو شیر میرا دل لے اٹھمیں بات سیادی پڑھا اور اوہ دے بعد ایک قصیدہ جڑا امام زمانہ دہا اکثر میں نے حکم دیتا جاندہ ہے میں اوہ پڑھ کے پھر میں مسائب پڑھ کے سلام کریں گا مہلیس میرے سیدھی جڑی ہونے سی ہو گئی دعا تو سامن دے چھڑی اٹھمیں بات شاہدی شاہ نے ایک سلوات بڑھو جی آواز میں ساڑھی طاقت ہی نہیں اسی جال محمد دی شان بیان کریے اگر سچی بچھو تو نبیان دی بھی طاقت نہیں اینہ دی شان بیان کر تو میں بابل ہواج دے پتر دی شان تھوڑی دی شان دو طرح شیر اندرش پیش کرنی ہے ایک مل کے خندہ پیشانی مل سلوات پڑھو پہلے جی لی گھر لے نا اٹھوڑے اور میرے دل دی آوازیں اٹھوڑے اور میرے دل دی ایک آوازیں او آواز گیری ہے ذرا سنو علمدد یا ایمام رضا 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 تو وہ سخی ہے کہ جو گدا کو پل میں کرے شہنشاہ علمدد یا ایمام رضا علمدد یا ایمام رضا علمدد یا ایمام رضا علمدد یا ایمام رضا تو وہ سخی ہے کہ جو گدا کو پل میں کرے شہنشاہ علمدد یا ایمام رضا علمدد یا ایمام رضا حد کڑا گر گے ہے ایدری بار بار آرہی ہے علمدد یا ایمام رضا ایمام رضا یہ دو بڑی کوئی گل ہے چو پل کر گے ہے کوئی ایدو بڑی گل ہے شیر بن لگا ذرا شیر سنے آجے تو میرے حق کی جو دعا بھی کر چھڑے آجے لفظہ لگور ہے دعا مولا رضا کرم آف سب سختیاں ہے دعا مولا رضا کرم آف سب سختیاں ہے کھڑے در پی تیرے ہم سب کی بھر جھولیاں اپنے زمانے کہا تو علی ہے تو ہی ہر ہے گل کشا خیرے کھڑے خیرے 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 خیر کوئی نکل شیر میں پھر رپیٹ کرنے pater اکمل طلعا سمجھ گئے تھی پھر دعا ملے گی ہے دعا مولا ردہ کرمہ پر سب سردیا ہے کھڑے در پہ تیرے ہم سب کی بھار چھولیاں اپنے زمانے کا تو علی ہے ہے تو ہی مشکل کو شاہاں المدد یا ایمان میرے دار المدد یا ایمان میرے دار ہتھ کھڑا گھر کے ہے دری خواندی خیر ہو جاوی پاک سینٹ انو بستر رکھا مولا ہر ادادار نو ہر ماتمینو نگری بکھاوے میری دعا ہے شیر بڑھ لگا نور دی کلم نال جیڑا لکھن دے کابلے نا شیر میں اوپڑھ لگا کافی ذرا گھو کرے آجی آخری گل جو توجہ نہ سن لئی تو میرے حصے دن اوبری ہو جاوے گی سرکار امام رضا بادشاہ رشان لزدان گور مولا سبھی سلطان بھی کھاتے ہیں تیرا دیا مولا سبھی سلطان بھی جگنے کھاتے ہیں تیرا دیا تو ولی ابن ولی تو سب کا ہے آسرہ ہے تو شہن شاہ تیرا دروازہ جگ میں ہے باب خدا کھاتے ہیں تیرا دیا امام کیا بات ہے مہربانی مولا دلوہ سبھی سلوات ہوئے پاک گانی پاک زاتیں اللہ جی یہ بھی سگی سردار دا حکم اسی صداد دنوں کرا انہ دے کھانے آم جیڑا نئی ماندہ ہو دیتے لانتے اہم ساڑھے دل عظام لاندے نے اسے یلی اللہ لے ہو امبرو اللہ کامتے لیندہ ہے نا انہ کھانے جنہ کھولو کام لین جانا وہ آم دینے قدیبی دے سوچنا کیونکہ دیکھو عظیم نے جنہ نو اللہ اندہ ہے جگر جنہ نو اللہ اندہ کون توک ہے انہ کھولو اللہ کونو یخوان دے بہرحال دو شیر میں بڑھنے نے باہر میں مولا دے باویران دا حکمیں اے ذکر ایس ہے قرآن اور ذکر اہلِ بیت حدیث بھی ہے پاک رسول دی کہ میں دوارے درمیان دو چیزان چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن اور اہلِ بیت انہ دی اہمیت قیامت تک نہیں گھڑ سکتی اور جنہ انہ دوما چیزانو من لیا انشاءاللہ آرامنا جنہ دے ٹر جائے گا تو میں دو شیر بارے میں مولا دے پڑھ لگا ایک دفعہ بارے میں مولا دی تشریف آوری باستے سروان پڑھ لگا اے اوی یا خیری اے اوی یا خیری اوی یا خیری اے اوی یا خیری اوی یا خیری اے اوی یا دو خردار آدی شان دو بات چھاں با دیشان اے اوی یا خیری 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 جا اے اوی یا خیری اے اوی یا خیری اے اوی یا خیری مقام ہے مقام کچھا مقام ہے او رسول ہے امام ہے او بیاخری او بیاخری سارے نبیاں دو بعد آخری نبی ساڑے نبی ہاتم النبی جین سرگار دو عالم او نبیاں دے آخری نبی تے سارے ہیں دے سرداد نبیاں چو آخری نبی او بی سرگاری محمد امامہ چو آخری امام او بی سرگاری محمد تو بجو ہے تو آنٹی خیر ہو جاؤے بسم اللہ بسم اللہ بابا جو میں شعر بڑھ لگا باقی شعر اپنی تشریعہ آپ کرے گا باقی عالم میں نہیں کرنی لفظ نہ دیکھو اور دے بے کی میرے باؤ سے ختم نبوت او بنے ختم امامت اے بنے ختم نبوت او بنے ختم امامت اے بنے نبیاں دے رابر او بنے بلیاں دے رابر اے بنے اکتے خدا دا درود اکتے خدا دا درود اکتے خدا دا سلام بسم اللہ بسم اللہ دے رابر اے بنے طرح اے بنے خدا دا چار دے کرئیے نا اچھا ایک قصیدہ صداد دا حکم پورا ہو گیا انہیں کہا نوکر دا بھی حکم سن لو ایک قصیدہ میں آج کل بزرگان دا بڑھ رہے ہیں مولا درجات بلندہ ہون استاد محترم کی بلہ سائی مضور صاحب میں انہیں دا آج کل ایک قصیدہ بڑھ رہے ہیں ایدی بیچی میں فضیل بڑھیں گا اور ایدی بیچی میرا مصحب ہوئی اور ایک قصیدہ ہونا آپ بہت گھٹ بڑے ہیں مگر میں اسنوں کو اپنے رنگ پیچھ پڑے ہیں تو اگر ہو بے پروگرام دے پڑھ نمہ سلوات ایک کھندہ پہ شاہلی نال پڑھ ذرا پہلی گلتے گور کرے آجے شیعہ دیرہ بڑھ اوہ رب نے بنائے نے شیعہ دیرہ بڑھ اوہ رب نے بنائے نے حق سچ ڈسامر دنیا تیائے لے گالتے سے دیئے یہ نا کونی خیر ہوئے بابا جی مولا جائن پہ کسیدہ میں ہر جگہ تے نہیں پڑھ دا مگر آج میلیہ سچ روحانیے تھی اتنی ہے میرا دلہ کہا رہا ہے میں آجے اے وی کلام پڑھا مہربانے جی شیعہ دیرہ بڑھ اوہ رب نے بنائے نے حق سچ ڈسامر دنیا تیائے نے سلوات ہوئے پاکہ دی پاک ذات تیائے اے دے وی چی کو فضائل دا شہر ہے ایک ہی دا ساری قدی قدی مہورا میں چی بڑھ دے سانو ایک کی فضائل دا شہر ہے جڑا میں تنہوں سنا لگا سوچو ہے خیبر دا میدان سارے جاندے انتاری دن گزرے چلیوے دن سرکار دو عالم اپنی مرزی نال نہیں اللہ دے مرزی نال اللہ دے حکم نال اچھے ٹی پہ دے کھڑے گئے تھی مدینہ علیہ پاس مو کی تا تھی مدینہ دے پاس مو کر کے بھیرانوں کس طرح بولایا ہے ذرا گل سنے جی سرکار دول فرمین دین ایک ڈی مکایا رہ جائے بھی رہے ہر فوج دائے کے بہ جائے بھی ایک ڈی مکایا رہ جائے بھی رہے ہر فوج دائے کے بہ جائے ویران سرکار فنیالی وطن تکار دہا تجھے اڈے مرے لال آئے نے حسنین جیوانی سارے پر آئے ہاں آئے ڈی مکایا توڑی خیر ہو جاوے میں نوکر جناب میں توڑا نوکر لکھر یاگ دینا سرکار مدینہ دے پاسمو کر کے فرمین دین ہکڈی بکایا رہ گیا اے ویران ہار فوجی ڈائے کے بہ گیا اے ویران وطنا تو جیڑے تو میرے نال آئے نے حسنین جیونی اوہ سارے پرائے کیا بات ہے تو بہت زیادہ میں بڑھ گیا بابا جی راضی ہو چلو دعا کر شڑی آئی بابا سینٹ انہوں غصہ رکھیں امام زمانہ دن کی دراصلہ بھی مہربانی اچھا پھر آگ دیا ایک ڈیپا گیا رہ گیا اے ویران ہر فوجی ڈائے کے بہ گیا اے ویران وطنا تو جیڑے اوہ میرے نال آئے نے حسنین جیونی اوہ سارے پرائے نے ہاتھ چھنا گیا رکے ہائے نری ہاتھ چھنا گیا رکے خواتی خیر ہو جاوے چمن چمن کلی 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 ہائے نگر نگر کلی کلی ہائے نگر نگر کلی کلی رہ گیا اے ویران ہر فوجی ڈائے کے بہ گیا اے ویران وقت نہ تو جیڑے او میرے لال آئے نے حسنین جیونی او سارے پر آئے دریا بھی من دے پچڑے کوہا کے دھینی دے پھل کے پنوچھ لوٹا کے میں صدقے جوان میں صدقے جوان میں صدقے جوان آج دس جلحجے بھوانے آلے ہمینو قرآن دی قسمیں کوفے دے مسلمان عید ملین رہے سرکار مسلم لیلاش گلیج بھئی صدقے میں صدقے جوان بابا جی جا نلاز نا ہو تیک لفظ آگ دے ما شہادت آخری زاکری بڑھے گا عید وچ مصروفان نلاز نا ہو جی سیدہ تو ما فی منگا گا تے جڑا کوفے دے مسلمان گھر جو باہر آدھا ہی مسلم دی لاش نوے کے پتھر مارندہ تے کمینے آنزے ہن پتھر مارو اے حسین دا وکیلے بہت زیادہ میں پڑھ گیا دو شہر میں پڑھنے نے چلو ترہے شہر پڑھنے گا مکمل کرنے گا اے دے وچ میں مصحب پڑھنے دین سوکھا نہیں بچے آمین ہم مسلمانوں تُسیدہ خوشیہ منا دے بھائیو ایک باری آلِ محمد دے گھران نے آلِ پاسے دیکھتے سری آج تُو خوشیہ منا دا پہی آئے پہ آلِ محمد دے بجاتو نماز بڑھنا پہی آئے آلِ محمد دے بجاتو کلمہ بڑھنا پہی آئے آلِ محمد دے بجاتو دین سوکھا نہیں بچیا منو قرآن دی قسمے کچھ نہیں بچیا علی دیا دیا دا سعیدہ واسطے میں ایک بیان کر لگا دریاد مان دے بچڑے کوہا کے بھیانی دے بھل کے بانوچ لٹا کے بابا جی گھر سنے آجے رب دے تعرف جنہ کرائے میں میں تو سوچا والے وہ ذہرہ دے جائے ہمیں صدقے جامان ہمیں صدقے جامان سوائے اسرام دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھیں لامی داڑی گزرے آئے یاری دی رات آئیے اے رات جی میں یتیمہ بچینا دے گزری گئے میں بیان نہیں کر سکتا دن چڑے آئے یاری مہورم دا بابا جی یاری مہورم دا دن چڑے آئے میں یہ ماما تی بہنہ بیٹھی ہے میں ہونہ دے اسے دیکھ بہن کر لگا دن چڑے آئے یاری مہورم دا بی بیاں لاشاتے آئے یا نہیں اچھا میں نو دس ہو جی میں بی بیاں لاشاتے آئے یا نہیں کہتے ہیں جو کوئی بہن بھیرا دلاشتے آئیے میں صد کے جامعہ بی بیاں بھیرا دلاشاتے آئے یا میں ساری گل چھٹ دی بی بی سکینہ پیو دلاشتے آئیے پیو دلاشتے آئے جی بی بی سکینہ گل کی دیئے کبرج بھی یاد آئے گا بہن جی بی بی سکینہ گل کی دیئے بابے دے جھل کے سکینہ آئے آنکھے شامے گری بہا تو تھوڑا جب پہلے بابا گردن تیری تے جے خنجر چلائے نے اسے چکس بابا میرے دور لاہائے سینی دیت مار گیا کہا ہے حسین